فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی آبادہ وباد ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کیا سورج اور چاند گرہن کا مذیر اثر حاملہ عورتوں پر پڑتا ہے یعنی سورج اور چاند گرہن ہونے کی وجہ سے حاملہ عورتوں کے بچوں کو نقصان ہوتا ہے تو میرے بھائی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سورج اور چاند گرہن کی وجہ سے حاملہ عورتوں پر کوئی مذیر اثر نہیں پڑتا ہے یہ جاہلانہ احمقانہ فتوہ ہے یہ توہمات پر مبنی فتوہ ہے اسلام سے اس کا کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے سورج اور چاند گرہن اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جیسے اللہ پاک اپنے بندوں کو تنبیہ فرمانے کیلئے جسے رونما فرماتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتے ہیں جب تم سورج اور چاند گرہن کو دیکھو تو اللہ کی سے دعا کرو نماز پڑھو یہاں تک کی سورج گرہن ختم ہو جائے یہ روایت بخاری کی ہے حدیث نمبر ایک ہزار ساٹھ ہے اور مسلم کی ہے حدیث نمبر نو سو گیارہ اس روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو سورج اور چاند گرہن کے موقع پر نماز پڑھنی چاہیے دعا کرنا چاہیے اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا استغفار اور صدق و خیرات کرنا چاہیے تا وقت کی سورج اور چاند گرہن ختم نہ ہو جائے تو معلوم امیر عزید دوستو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے اللہ رونما فرما کر کے اپنے بندوں کو تنبیح فرماتے ہیں بلکہ قیامت کی یاد دلاتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین سورج و چاند کو آج بے نور کرنے پہ قادر ہے ایسے اللہ رب العالمین کلی سے بے نور کرنے پہ اور مکمل طور پہ ختم کرنے پہ قادر ہے بندے کو چاہیے ایسے موقع پہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ نماز پڑھے صدق و خیرات کرے دعا کرے استغفار کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ نماز پڑھتے تھے دو رکعات نماز پڑھتے تھے لیکن یہ دو رکعات عام نمازوں کی طرح یہ نماز نہیں ہوتی تھی بلکہ دو رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہر رکعات کے اندر دو رکعات کرتے تھے اور دو مرتبہ قیرت کرتے تھے اور ہر رکعات میں دو صدق کرتے تھے یعنی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ایسے کہہ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعات نماز پڑھتے تھے رکعات کو آپ دعا سنا دعا استفتا سے شروع کرتے تھے سور فاتحہ پڑھتے تھے اس کے بعد ایک لمبی قیرت کرتے تھے پھر آپ رکو کرتے تھے لمبا رکو کرتے تھے پھر رکو سے جب اڑتے تھے تو بجائے سجدہ میں جانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیرت کرتے تھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے پھر سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری سورہ پڑھتے تھے پھر آپ رکو کرتے تھے لمبا رکو کرتے تھے لیکن پہلے رکو سے کچھ تھوڑ کم رکو کرتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے اٹھتے تھے پھر آپ سزدے کرتے تھے دو سزدے کرتے تھے دونوں سزدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور لمبہ سزدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے پھر آپ دوسری رکعت کے لئے اٹھتے تھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھتے تھے اور دوسری سورہ پڑھنے کے بعد رکو کرتے تھے پھر رکو سے اٹھتے تھے تو سزدے میں نہیں جاتے تھے بلکہ پھر آپ قرد کرتے تھے لیکن اس رکعت کی قرد پہلی رکعت کی قرد سے کچھ کم ہوتی تھی اس کے بعد پھر آپ جو ہے رکو میں جاتے اور رکو میں جانے کے بعد پھر رکو سے اٹھتے اور دوبارہ آپ قرد سور فاتحہ کی قرد کرتے سور فاتحہ کے قرد کے بعد آپ جو ہے کسی اور دوسری صورت کی قرد کرتے پھر رکو کرتے پھر رکو سے اٹھنے کے بعد آپ سزدہ کرتے دوست سجدہ کرتے اس کے بعد آپ تشہود کرتے یعنی تحیات و درود پڑتے اس کے بعد آپ سلام فیرتے تھے تو میرے حضرت دوستو ایک مسلمان کا طریقہ کاریہ ہونا چاہیے کہ ان تمام وقتوں میں جب اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی کسی نشانی کا ظہور ہو تو بجائے اپنے اندر بدعقیدگی پیدا کرنے کے اللہ پر توقل کرے اللہ پر اعتماد کرے اور نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے یعنی دعا کرے استغفار کرے صدق و خیرات کرے اور نمازی قصف و خصوف پڑھیں اور ان طرح کے خیالات کہ اس سے حاملہ عورتوں پر اثر ہوتا ہے فلاں پر اثر ہوتا ہے فلاں پر عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے یہ سب خرافات ہیں خوضابلات ہیں ہمیں ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے بہت بہت شکریہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی